جی تو بسم اللہ الرحمن الرحیم جو جتنی بھی terms and conditions اس کے اوپر اس کے بارے میں آج ہم بات کرنے والے ہیں کیونکہ ابھی تک جتنے بھی banks car loan دے رہے ہیں ان میں سب سے سستہ جو آج کل کے دنوں میں جا رہا ہے وہ definitely جو آپ کے لیے valuable بھی رہے گا جو آپ کے اوپر burden بھی جس کا کم پڑے گا وہ definitely میں نے research کے بعد جو ہے نا ابھی تک جتنی بھی میں نے research کیا اس کے اندر مجھے جو ہے وہ الفلا کا Islamic art of finance جو ہے وہ سب سے بہترین لگا تو وہی میں نے سوچا کہ آپ سب لوگ شیئر کرتا ہوں تو ہم جو ہے وہ چلتے ہیں اپنی website کی طرف اور اس کی detail پڑھتے ہیں اور آپ کو کیسے جو ہے وہ سارے کے سارا calculation میں سمجھاؤں گا calculator کی اوپر بھی تو چلتے ہیں اپنی website کی اوپر آپ اس website پہ آجئے گا میں اس کا link جو ہے وہ description میں بھی دے دوں گا آپ وہاں سی click کیجئے گا اور اس کے بعد ہم جیسے یہاں پہ screen پہ آتے ہیں تو یہاں پہ ہمارے سامنے اس کے بارے میں کچھ detail جو ہے وہ لکھی ہوئی ہے کہ الفلا کا Islamic art of finance loan ہے الفلا Islamic art of finance lets you get the car of your choice with simple convenient and flexible solution that are share compliant یعنی کہ شریعت کے حصولوں کے این مطابق جو ہے وہ آپ کو الفلا کے Islamic car loan کے اندر جو ہے وہ loan provide کیا جا رہا ہے اب یہاں پہ basically جو loan کا category ہوگی وہ different قسم کی ہوگی ہے وہ کیسے ہوگی وہ میں آپ کو آگے چل کے بتاتا ہوں اب اس کے features پڑھ لیتے ہیں features میں سب سے پہلے یہ ہے کہ choose locally manufactured assembled new or used car وہ یہاں پہ آپ کو پہلا جو چیز بتا رہے ہیں کہ اس کے اندر کون کون سی گاڑیاں شامل ہوں گی جو locally manufactured ہوتی ہیں اور assembled بھی locally ہوتی ہیں let's say کہ پاکستان کے اندر جو بھی اور آپ کو بھی پتا ہے کہ مجھے بھی پتا ہے کہ پاکستان کے اندر بہت ساری companies جو ہیں locally manufactured کرتی ہیں گاڑیاں اور high quality کی بھی کرتی ہیں مرلپ کے normal quality کی بھی گھر رہی ہوتی ہیں اس کے بعد جو دوسرا feature ہے وہ یہ ہے کہ الفلا کے اسلامی car art of finance loan کے اندر flexible tenure ہے ایک سا سات سال کا ہزار سی سی سے نیچے والی وحیکلز کے لیے ٹھیک ہے ہزار سی سی سے جو نیچے والی نیچے کی وحیکلز ہیں ان کے اوپر آپ کو جو financing ملے گی وہ ایک سا سات سال کی ہوگی اور جو ہزار سی 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 سے اوپر گاڑیاں ہیں جیسے بارہ سو سی 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 ہے تیرہ سو سی 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 ہے پندرہ سو سی 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 ہے یہ دو ہزار سی سی ہے تو اس کے اوپر آپ کو maximum پانچ ائر کی پانچ سال کی financing آپ کو مل لے گی ٹھیک ہے اس کے بعد آپ کم از کم جو security deposit یعنی کہ آپ جسے normal زبان میں کہہ لو کہ آپ کو minimum جو آپ کو دینا down payment دینی ہے وہ پندرہ پرسنٹ بھی دے سکتے ہو ہزار سی 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 سے نیچے والی vehicle کے لیے ٹھیک ہے اور اگر آپ کی گاڑی جو ہے آپ جو لے رہے ہو وہ ہزار سی سی سے اوپر ہے بارہ سو تیرہ سو پندرہ سو یہ دو ہزار سی سی تو آپ کو کم از کم 30% جو ہے وہ down payment دینی ہے ٹھیک ہے اس کے بعد no upfront تکافل charges آپ سے کسی بھی قسم کے جو ہے وہ تکافل کے charges نہیں لیے جائیں گے اس service کے اندر no upfront registration charges آپ سے registration کے کوئی بھی گاڑی آپ کو deliver نہیں ہو جاتی اس سے پہلے آپ سے کسی بھی قسم کا کوئی بھی rental نہیں لیا جائے گا کیونکہ اس کا جو light کا جو auto finance loan ہے اس میں basically آپ کی قسمتیں نہیں ہوتی آپ کو basically rent دینا ہوتا ہے گاڑی کا آپ rent پے کر رہے ہوتے گاڑی کا basically ٹھیک ہے اور اس کے بعد withholding tax جو ہوتا ہے shall be born by the bank ٹھیک ہے جب گاڑی لی جا رہی ہوگی تو with the holding tax جو اس کے پر لگ رہا ہوگا وہ bank ہی pay کرے گا آپ نہیں pay کر ہوگی اس کو ٹھیک ہے اس کے بعد competitive pricing آپ مل رہی بھی دیتا ہے اس کے بعد ہم calculator کے اوپر بعد میں آئیں گے اب ہم پہلے یہ دیکھ لیں کہ پہلی چیز یہ کہ آپ پاکستانی ہونا ضروری ہے دوسری چیز یہ کہ منیموم انکم آپ کی ریکوارمنٹ جو وہ پچیس زار پر منت سیلیڈ کیلئی ہونی چاہی جو لوگ ہیں ان لوگ کے لیے منیموم ایج ان کی 21 سال ہونی چاہی اور میکسیمم ایج ان کی ساٹھ سال ہونی چاہی گورنمنٹ اپلائیز کے لیے اور سکسٹی فائی ویئرز ہونی چاہی پرائیویٹ سیکٹر کے لیے ٹھیک ہے ایج ایج لیمیٹ جو لوگ بزنس کرتے اپنا ان کے لیے جو منیموم ایج 21 سال اور میکسیمم ایج وہ ستر سال ہو سکتی اس کے بعد اب ہم بات کریں تو جو بھی کام کر رہے جو بزنس کر رہے تو اس کے اندر آپ کو کتنا عرصہ ہو جانا چاہیئے اس کی بات کر لیتے اگر ہم بات کریں آپ جو رہے ٹریکٹرول ایمپلائے ہو اگر آپ کونٹریکٹ بیس جاب ملی ہوئی ہے آپ کونٹریکٹ ہے دو سال تین سال چار سال پان سال کا تو آپ کم اگر بزنس کرتے ہو اپنا کوئی تو بزنس کے اندر کم ایک سال ہونا چاہیئے اس کے بعد documents کیا رہے آپ کو بینک پروائیڈ کرے گا اپلیکیشن فارم آپ سکنیچر کے ساتھ آپ دینا ہے اس کے بعد آپ کی cnic یعنی آپ دو لیٹس فوٹوز لگیں گی آپ کی سالری سلیپ لگے گی آپ چھے منت بینک سٹیٹمنٹ لگے گی انکم ویریفیکیشن ریپورٹ فرم پی بی اپرووڈ انکم مجود نئی ہے بہت سارے لوگ ایسی بھی جب کرتے ہیں جن کا اکاؤنٹ نہیں ہوتا انکو ڈریکٹ ملتا ہے سلری کا تو اگر انکی بینک سٹیٹمنٹ نہیں تو انہیں جو پی بی ایسے ملے گی اگر آپ بزنس میں ہو تو آپ کو اپنا بزنس کا پروف دینا ہے ان کئس آف سی بی سی بی سی 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 بی سی سی اس کے باد ہم پیچھے آئیں تو آپ دیکھ لیتے ہیں اور چیز ہمیں required ہے یہ تو ہوگئے وہ documents ہوگئے جن کے بارے میں میں بات کی آپ کے سامنے اب دیکھ لیتے ہیں کہ آپ کو اور چیز چیز ہم دیکھ لیا یہ لکھا ہوا تھا اور schedule of charges جو ہے وہ دیکھ لیتے ہیں ہم کے schedule of charges کیا ہیں اور آپ کو چیزیں دینی ہوں گی آپ کو چیزیں جو ہیں سکیجول charges میں پی کرنی پڑ ہوں گی اس کا دیکھ لیتے ہیں totally پھر اس کے بعد ہم calculator کی طرف چلتے ہیں تو یہ schedule of charges ہیں بینک کے آپ یہاں سے 1 july سے 31 دسمبر 2022 تک دیکھ لیں آپ جس طرح نیا سال سٹارٹ ہوگا تو یہاں of charges نیا بھی آ جائے گا اس کا link بھی description میں add کر دوں گا اب ہم دیکھ لیتے ہیں کہ اگر ہم یہاں سے گاڑی لیتے ہیں کوئی بھی use یا new locally assembled تو اس کے ہمیں کیا charges پڑھ رہی ہوتے ہیں ہم اس کا calculator آپ open کرتے ہیں یہاں سے الفلا Islamic auto calculator جو ہے وہ open کرتے ہیں یہاں سے اور دیکھتے ہیں ہمیں کیا جو ہے وہ pricing پڑھ رہی ہے پھر اس کے بعد میں آپ کو بتاؤں گا کہ کتنے اوپر جا رہی ہیں variable بندہ تب چھوز کرتا ہے کہ جب پتا ہو in future ہو سکتا ہے گاڑی پرائس نیچے آجائے تو ہو سکتا ہے میری قسط بھی نیچے آجائے لیکن ایسا ہوگا ایسا نظر ہوتا بلکل نہیں آرہا پچھلے کمرچل چاہیے یوز چاہیے میں کہتا ہوں یہاں سے میں نیو کرتا ہوں یہاں سے نیو کار میں دیکھتا ہوں جلیٹ سے میں یہاں سے چنگان ہی دیکھ لیتا ہوں چنگان کی آج کل بہت زیادہ چل رہی تو وہ ہم دیکھ لیتے ہیں چنگان کی 1.3 جو اس کا بیس ویرینٹ 20,90,000 ہے 90,000 یعنی کہ ایک کم 90,000 ہے اور اس کی جو ڈیلیوری ٹائپ ہے وہ بکنگ ہے فکس پرائس ہم نے چوز کیا تھا پانچ سال کا ٹین اور ہر منت جو ہمیں رینٹل دینا ہے یعنی کہ کس دینی ہے وہ 50,322 روپے ہوں گے اپ فرنٹ پیمنٹ ہونی شاہی ہے definitely کیونکہ آپ نے وہ کس پہ کر نہیں ہے یہ ہم redo کرتے ہیں تو یہ آپ گاڑی چینج بھی کر سکتے ہو definitely اور بھی دیکھ سکتے جیسے میں نے اپنی صاحب سے چھوٹی گاڑی دیکھی تھی برایو ٹھیک ہے اور یہ ہم چوئیس نہ ہو لیکن ہر بندے آپ یہ دیکھیں کہ گاڑی تقریبا 11 لاکھ 5 سال کا چوبیس ہزار روپے ساڑھے چوبیس ہزار روپے اس کا منتھلی قسط ہے اور سیکیورٹی ڈیپوزٹ جو مجھے کرنا ہے وہ ایک لاکھ بہتر ہزار ساڑھے تین سور روپے ہے اس میں definitely میں اپنی سیکیورٹی منتھ کہہ لیں وہ ساڑھے تین لاکھ تین لاکھ چھوٹالیس ہزار روپے ٹھیک ہے تو یہ totally حساب کتاب ہے آپ یہاں سے دیکھ سکتے کہ اس کی فنانس جو ہے اسلامی بینک کے آٹو فنانس کار لون کی اس کی بہت زبردست ہے اور اس کی بہت زبردست ریڈ مجھے امید ہے کہ آپ کو ابھی تک کسی بینک سے ملا ہوگا وہ ہائی ہوگا لو نہیں ہوگا تو اگر پسند آئیے تو کارنلی اس ویڈیو کو لائک کیجئے گا شیئر کیجئے گا چینل لازمی سبسکرائب کیجئے گا ملتا ہوں آپ سے اگلی ویڈیو میں اپنا کارنلی کارنلی کارنلی